موسیقی اسلام علیکم ٹیلیلیوز کے حصوصی پرگرام میں میں ہوں آپ کی مذبان نرکی صدیقی ناظرین قرآن مجرید میں لکھا ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہمیشہ زندہ رہتا ہے میجر عزیز بٹی شہید جنہوں نے وطن کی ہاتھر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ناظرین پی ٹی وی اور آئی ایس پی آر نے ان پر ایک ٹیلی فلم بنائی جس میں ناصر شرازی نے اہم کردار ادا کیا آج ہمارے ساتھ ناصر شرازی صاحب موجود ہم سے بات کریں گے سر سب سے پہلے ٹیلن نیوز کو ٹائم دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ ٹیلن نیوز کی نشیات کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ سیٹرلیٹ چینل ہے اور نئے چینلز میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے آپ سب کو میری طرف سے مبارک سر ہمیں یہ بتائیے گا آپ نے میجر عزیز بٹی پر ٹیلی فلم بنائی کاسٹ کی اس پہ آپ نے اہم کردار ادا کیا میجر عزیز بٹی شہید کا تو سر جب آپ اس کردار کے لیے چنا گیا تو کیا ریزن تھی اس وقت تو بڑے بڑے اداکار تھے کبھی ہان فردوس صاحب تو آپ کو کیوں چنا گیا جی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بیسیکلی آئیس پی آر اور پاکستان ٹیلی ویژن کا جوائنٹ وینچر ہے اور اس کا پسمنظر یہ ہے کہ اس پلے سے پہلے نشان حیدر سیریز پہ موسلف ڈرامے بنانے کا سلسلہ جاری تھا سب سے پہلے جو بنایا گیا وہ تھا کیپٹن سرور شہید نشان حیدر اس کے بعد میجر طفیل شہید نشان حیدر اور اس کے بعد راشد منحاز شہید نشان حیدر پہ ڈرامے بن چکے تھے رامے کئی اعتبار سے بہت اچھے تھے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں محسوس کیا گیا کہ جو سوچا جا رہا تھا اس حساب سے اس میں شاید کچھ کمی ہے تو اب جو یہ پروجیکٹ ہوگا یہ آئیس پی آر اور پاکستان ٹیلی ویژن مل کے کریں گے تو پھر باری آئی اس پروجیکٹ کی میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کی تو یہ بڑا زبردست پروجیکٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی تو سب باتیں ہیں باقی تو سب بھانے بنتے ہیں اللہ تعالی نے بنیاری طور پر میرے مقدر میں عزت لکھی تھی وہ مجھے مل گئی سر آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا کیا کیا تیاری کیا آپ نے اس ٹیلی فلم کے لیے اس کے لیے جو پہلا مراحلہ تھا وہ تو سیلیکشن کا تھا اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے جیسے آپ نے اپنے آغاز میں کہا کہ بڑے بڑے نامور اداکار موجود تھے تو ان سب کو ایک طرف رکھ کے مجھے اس کردار کے لیے کیوں چنا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بڑے اداکار تھے وہ کنسیڈر ہو رہے تھے ان کے بارے میں سوچا جا رہا تھا لیکن جہاں وہ بہت زیادہ بڑے اداکار تھے وہاں وہ اسٹیبلشٹ چہرے بھی تھے مثلا فیداز جمال صاحب تھے عابض علی صاحب تھے کراچی کے بڑے آرٹسٹ تھے شکیل صاحب تھے یہ سب نامور کبھی خان صاحب تو ان کو اگر آپ کسی اس ٹائپ کے کردار میں رکھتے تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ قوم ان کو بطور میجر عزیز بھٹی ایک شاید نہیں کرے گی اثر وائز ان کا بڑا نام ہے بڑا مقام ہے بڑا احترام ہے تو فیصلہ یہ ہوا کہ کوئی نیا چہرہ جو ہے اس کو ٹرائے کیا جائے اور نئے چہرے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ ریزیمبل کرتا ہوا ہو اس کا کات کات ٹھیک ہو اور پڑا لکھا آدمی ہو وہ انگریزی اردو پہ بھور ہو اور جب اس کو یونیفرم پینایا جائے تو کم از کم میجر عزیز بھٹی شہید لگے نظر آئے پھر قوم اس پہ ایک شیپ کر گی تو اس لیکشن کے لیے روٹین کے جو بڑے ایکٹرز تھے جو بڑے نام تھے ان کے علاوہ دیکھا جا رہا تھا کہ کون آدمی ہے جو یہ کام کر سکتا ہے یا اس میں بیسک پوٹینشل ہو کم از کم وہ اچھا لرنر ہو اور لرن کر لے سکھانے والے تو ماشاء اللہ وہ بہت تھے آئیس پی آر کی ٹیم تھی ہمارے پرڈیوسر تھے اور بڑے ایکسپرٹس موجود تھے جب پروڈیکٹ اناؤنس ہوا تو میرے ذہن میں یہ نہیں تھا میرے ایک دوست تھے جو جنلسٹ تھے انتقال کر کے اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے وہ ایک دن میرے گھر تشریف لائے چونکہ بہتقالفی تھی لہذا انہوں نے میری علماریاں ڈیسک اور ڈراؤز جو ہیں وہ کھورنے بند کرنے شروع کر دیے تو میں نے ان سے پوچھا یار کیا کر رہے ہو کہتے ہیں تمہاری کوئی album ہے کوئی تصویریں ہیں میں نے کہا کیا کرنا ہے کہتے ہیں تمہارا رشتہ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے تو اس کے لئے تمہاری تصویر چاہیے وہ ہستے ہستے چند تصویریں ان کے ہاتھ آگئے اس میں سے ایک تصویر ان کو پسند آئی جو بیٹھے وئے ڈرائنگ روم میں تھی اور وہ تصویر لے گئے چند دنوں کے بعد جب اخبار چھپا وہ لیڈنگ نیوز پیپر ہے پاکستان کا اس کا جب ایک ایڈیشن چھپا تو اس میں وہ تصویر اور ایک چھوٹے سا انٹرڈکشن کے ساتھ کہ آئیس پی آر اور پی ٹی بی میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر پر ایک ڈراما بنانا چاہ رہا ہے میجر عزیز بھٹی کی تلاش جاری ہے وہ نے کہا میں نے تو میجر عزیز بھٹی ڈھونڈا ہے یہی بات ایک بہت سینیر آرٹسٹ ہے پی ٹی بی کن کا نام ہے افزال صاحب چیف میک اپ آرٹسٹ ہے ریٹائر ہو گئے اب تو انہوں نے بھی ایک دن اچانک کہا یار شرازی تمہیں پتا ہے میجر عزیز بھٹی ڈھونڈا جا رہا ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہتے ہیں میں نے ڈھونڈ لیا میں نے کہا وہ کہا ہے یہ میرے سامنے بیٹھا ہے تو اس طرح مختلف قوارٹر سے یہ فیڈبیک آنا شروع ہوا سر آپ نے کہا بھی اپنی اس طرح پکچر دے کہ آپ کو نہیں لگا تھا کہ میں میجر عزیز بھٹی کی طرح دکھتا ہوں یا ان کی طرح لگتا ہوں نہیں اس پر چانس میرے ذین میں خیال آیا نہیں تھا تو میں بائی پروفیشن جنرلسٹ ہوں اور لاہوری کے ایک قومی اخبار میں میں کام کر رہا تھا ایک دن پی ٹی بی کے جنرل مینجر ہیں نسار حسین صاحب ان کی مجھے کا علائی کہنے کہ جناب آج آپ شام کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جی بس روٹین کا ورک ہے صافیوں کی زندگی آپ کو بتا ہے کیسی ہوتی ہے کتنی مسروف وہ کہنے کہ یار تو ٹائم نکالیں اور آئیں آپ کے ساتھ چائے پینے ہیں اور گپ شپ کرنے ہیں میں ان کے پاس گیا بڑے نفیس آدمی بڑی ڈیسنٹ شپس یہ اور دیدہ بینا رکھنے والے جو لوگ ہیں اس شو بیس کے حوالے سے ٹی وی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا نام ہے چائے پینے گپ شپ کے بعد مجھے کہنے لگے کہ یار ہم آپ کو ایکٹر بنانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا مجھے تو ایکٹنگ کا شوق ہی نہیں ہے کہتے ہیں نہیں یار بھر بھی سوچو یہاں تو ٹی وی سٹیشن کے بار گیٹ پے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو اندر آنے کا موقع ملے یا کسی ڈرامے میں ان کو کسٹ کیا جائے یا کوئی اچھا رول دیا میں نے کہا سر میں لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں مجھ سے تو کوئی ایسا کام کرا لیں ہسنے لگے کہنے لگے اچھا سوچو آٹھ دس دن کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئی میں واپس آ گیا دس بارہ روز کے بعد ان کی پھر کال آئی کہنے لگے جناب آئیے میں چلا گیا پھر چائے کا دور چلا گپ شپ ہوتی رہی کہنے لگے کیا سوچا اس بات کے بارے میں جو میں نے آپ سے کہی تھی میں نے کہا سر ایکٹنگ کہتے ہیں یہ اوہ میں نے کہا سر میں تو پہلی آپ کو بتا چکا مجھے شوق ہی نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی ایکٹنگ کر سکوں گا وہ کہنے لگے یا بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لئے کوئی چھوٹا موٹا رول نہیں سوچا ہم نے آپ کے لئے سوچا ہے ایک بہت بڑا رول اور ایک بہت بڑی شخصیت ایک بہت بڑے شہید کا رول ہے تو آپ اس کے لئے سوچیں جب میں نے پوچھا کہ کون کیا کیسے تو انہوں نے کہا جناب یہ رول ہے جب میں نے یہ پروجیکٹ سنا تو میں نے فوراں ہاں کہہ دی میں نے کہا جی اتنی بڑی شخصیت اتنے بڑے شہید اتنے بڑے قومی ہیرو کا کردار ادا کرنا جو ہے وہ تو بہت عزاز کی بات ہے میں اس کے لئے حاضر ہوں یوں یہ بات جو ہے تھوڑی سی آگے چلی یہاں ویورز کے لئے یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے علاوہ بھی تقریباً لا تعداد لوگ تھے پھر وہ شارٹ لسٹ ہوتے گئے اور فائنلی جب آئیس پی آر نے سیلیکشن کو اکے کرنا تھا تو ان سے ملاقاتیں نہیں ان کے ہیٹ تھے جنرل سلیم اللہ وہ بڑی مہربان شخصیت تھے اچھا یہ جو ایک سیلیکشن بورد بنا تھا اس میں میجر صاحب شہید کی فیملی بھی تھی ان کی بیگم تھی زرینہ آپا ہم نے کہتے تھے ان کی بیٹی تھی زینت اور میجر صاحب شہید کے بیٹے زفر صاحب اور ایک ان کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے زلفقار وہ ڈاکٹر ہیں آئیس پیشلسٹ ہیں آج ملک سے باہر ہوتے ہیں ایک بیٹے ہیں جاوے دیکھتے ہیں اس سے پہلے آپ کی اتفاق ہوگا تھا ان کی فیملی سے ملنے کا یہ ٹیلی فیلم کرنے سے پہلے یا جب ٹیلی فیلم سٹارٹ کی تو تب ہی ان سے آپ ملے جی میجر عزیز بھٹی شہید کی جو فیملی ہے ان کے اور میرے خاندان کے مراسم جو ہیں وہ بہت پرانے ہیں جو سمجھ لیجئے کہ میرے سب شہید ابھی حیات تھے ان سے بھی پہلے جب فوج میں تھے میرے سب شہید میرے چچا کے بہت اچھے دوست ہیں چچا کا تعلق ہی پنجاب رجمنٹ سے تھا دونوں نے اکٹھے پی ایم اے جوائن کیا فرسٹ لانگ کورس جو تھا پی ایم اے کا اس میں دیوہ ٹوگیدر پھر انہوں نے پاس اٹھونے کے بعد اکٹھے کا سر بھی کیا اور کچھ کورسز بھی کیے تو وہ میرے سب شہید کے بڑے اچھے دوست تھے اور اسی حوالے سے پورا خاندان ایک دوسر سے ملتا تھا مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ میجر عزیز بھٹی شہید کی والدہ اور میرے سب کے بچے سارے جو ہیں میری ان سے ملاقاتیں رہیں اور یہ تعلق ہے جو آج تک برقرار ہے تو سار انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ جو ہے میجر عزیز بھٹی کی طرح دیکھتے ہیں یا ان کی شکل آپ کی طرح ملتی ہیں شاید کسی کے ذہن میں آیا ہو لیکن کبھی اس بات پر مطلب کہ اظہار خیال کسی نے نہیں کیا لیکن جب یہ پروجیکٹ ہوا اور اخباروں میں خبریں چھپنے لگیں تو پھر سب بڑے خوشوئے کہنے کہ جو بیسٹ پرسل میں ذکر کر رہا تھا کہ اس سلیکشن کا تو اس میں یہ تمام فیملی ممبر بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میں میرے صاحب شہید کے جو بیٹے ہیں ذلفقار جو آئی سپیشلسٹ ہیں وہ بھی تھے اور کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ یہ پروجیکٹ ان سے کروا لیا جائے تو ذلفقار صاحب نے اسی میٹنگ میں کہا جس میں تمام فیملی ممبر بھی تھے انہوں نے کہا جی میری بجائے اگر آپ ناصر شیرازی سے کرا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ بارال سارے مراحل سے گزر کے وہ سلیکشن کمپلیٹ ہو گئی اس کے بات پھر مرحلہ تھا کہ اب ناصر شیرازی کو میجر عزیز بھٹی بنانا گیا جسر آپ سویلین تھے اور آپ کو ایک تیاری کرنی تھی فوجی بننا تھا تو اس کے لئے فوج نے آپ کے ساتھ تعاون کیا اور آپ نے کیا کیا تیاری ہوگا فوج نے میرے ساتھ پناہ تعاون کیا یعنی ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکا جا سکاوپریٹیو اس پی آر کے جو افسران آئوے تھے اور پی ٹی بی کے جو لوگ تھے انسا بہت زیادہ بہت زیادہ میری ٹریننگ اور گرومنگ میں اپنا رول ادا کیا سر کتنا ٹائم آپ نے ٹریننگ کی کتنا عرصہ لگا بیرس کرتا ہوں کہ میجر عزیز بھٹی شہید کی جو بٹیلین تھی سیونٹین پنجاب رجمنٹ زمانے میں لاہور میں تھی تو ان کے ساتھ اٹیش کرنے کا پروگرام بنا جس دن میں بٹیلین میں گیا بڑی آؤ بھگا تو یہ لوگاں بڑا زملدست ویلکم کیا لیکن رائٹ نیکس دے جب میں وہاں پہ گیا تو ایس پرچانس ان کے سیو مجھے ملے اور مسکرائے کہیں گے شرازی لاس دے وی آر میٹنگ اوہ میں نے کہا کیا ہوا بھی تو پروڈیٹ شروع ہو کہتے ہیں بھئی ہمیں تو آرڈر آ گیا پیس کیپنگ مشن میں جوائن کرنے کے لیے ہم تو بوسٹیا جا رہے تو انہوں نے پیکپ کیا وہ بوسٹیا چلی گی بٹیلین پھر مجھے اٹیج کیا گیا لاہوری میں ایک اور انفنٹری بٹیلین تھی تونٹی نائن پنجاب ریجمنٹ اس کے ساتھ پھر میں نے کام شروع کیا لرننگ کا پروسس شروع ہوا سکت اس کے سیو تھے کنرل عبدالرحمان بلال وہ ایس ای جی کے آفیسر تھے انفنٹری آفیسر بڑی باک عمال شخصی ہے بعد میں برگیڈیو بن کے ریٹائر ہوئے اس کے بعد وہ جب پروموٹ ہوئے تو پھر نئے سیو آئے وہ تھے محسن کمال صاحب پھر وہ برگیڈیر بن کے چلے گئے اور فائنلی محسن کمال صاحب لفٹین جنرل بن کے ریٹائر ہوئے بڑے باکمال لوگ تھے سر ہمیں یہ بتائے گا فوج نے تو آپ کی ہیلپ کی ٹریننگ میں تو آپ نے خود پرسنل کیا ہومور کیا اس ٹیلی فین کے لئے وہ زمانے میں ٹو ای سی تھے میجر ربانی منیر ربانی بعد میں وہ بھی کرنل بنے اور ریٹائر ہوئے ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ اٹیچمنٹ رہی اور اس کے علاوہ ینگ آفسرز تو ہم کافی عرصائی کٹھے ٹریننگ کرتے رہے اور اسی طرح اس میں یہ ہوا کہ تھوڑا سا ہومورک جو کرنا تھا اس کا مجھے موقع بہت زیادہ ملا فیزیکل ٹریننگ کے ساتھ لرننگ کے ساتھ تو اس ہومورک میں میں ان آفسرز کو تلاش کیا جنہوں نے میجر عزیز بھٹی کے ساتھ سرف کیا تھا اور وار میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا ان میں برگیڈیر انور منیر الدین تھے اب حیات نہیں ہیں اس وقت وہ کیپٹن تھے یہ کیپٹن کا رول جو آپ کو ڈرامیا میں نظر آتا ہے وہ انور منیر الدین صاحب تھے اس وقت وہ ایڈیوٹنٹ تھے اس بیٹیلین کے تو انہوں نے بڑی راہنمائی کی اور اس کے علاوہ لوٹ آفسرز یہ ریئرلی ہلٹ میرے سب شہید کے بارے میں ایک بڑی زبلدست کتاب لکھی ہے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں جن کا تعلق بھی گجرات سے ہے ان کا نام ہے اسغر گرال صاحب ان کی جو کتاب ہے میجر عزیز بھٹی پہ فل آف نالج میرے خیال ہے اس شخصیت پہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں جب یہ کتاب سکسٹیز میں لکھی گئی تو اس دور کے جتنے بڑے عدبی ایوارڈ تھے وہ اس کتاب کو ملے تو گرال صاحب کا بڑی بڑا کنٹریبیوشن ہے پھر ہمیں ساری چیزیں جو ہیں سکرپٹ کی تیاری کے لیے بڑے ناموہ رائٹر ہیں جناب اسغر اندیم سید صاحب تو یہ بیسیکل سکرپٹ انہوں نے تیار کیا اور سکرپٹ کی خوبی یہ ہے کہ صرف کہانی یا ایک ڈراما نہیں ہے اس میں جتنے واقعات دکھائے گئے ہیں وہ اصل واقعات ہیں جو مقالمیں ہیں وہ بھی بڑے زبردست ہیں وہ باتیں جو بہت اور مقالمہ ادا کی گئی ہیں وہ بھی میجر صاحب شہید نے کہیں نہ کہیں اپنی زبان سے وہ باتیں کہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ملکے اسغر اندیم سید صاحب نے بڑا خوبصورت سکرپٹ تیار کیا اور میں سمجھتا ہوں ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کام ہے اور فائنلی پھر جو سب چیزیں وہ آتی ہیں جو ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے پروڈیکشن کا جو انچارج ہوتا ہے ڈریکٹر تو سلیم تاہر صاحب ایک بڑے منجھے ہوئے پروڈیوسر جانے جاتے ہیں وہ کرنٹر کے حوالے سے بھی بڑے نامور ہیں اور ڈراما پروڈیکشن میں بھی ان کا بڑا نام ہے تو سیون انسائٹ سے ہی وہ اس کے علاوہ جو ملٹری پورشن اس کو سپروائز کرنے کے لیے تو آئی اس پیار کے افسران کی ٹیم موجود تھی لیکن سلیم تاہر صاحب نے بھی اپنی تمام فنی صلاحیتوں کا خوب مظاہرہ کیا اور میری گرومنگ میں اور ڈرامی کی کامیابی میں ان کا ہاتھ ہے اور جو ٹیلی فلم ہے اس کو کتنا ٹائم لگا مجھے گیا میرے پوائنٹویو پوچھیں مجھے تو دس سال لگ ہے اس کی وجہ یہ کہ میری سلیکشن جو فرس ٹائم ہوئی تھی دیٹ وازا ان نائنٹین ایٹی فور لیکن اس کے پاس یہ کہ وہ ڈراما رک گیا اسی وجہ سے پیرافان وار شروع ہو گئی فوج کی اپنی بھی کمیٹمنٹس تو میرے ساتھ جن لوگوں نے پر فارم کرنا تھا وہ سارے سارے سرونگ لوگ تھے فرمم جوان ٹو اے جنرل درامیہ کے سین میں گر آپ دیکھیں جہاں میرے ٹیک اڈوی کی پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے تو ایک ڈینر ہے جس میں اس پر آرمی چیف تھے جنرل کاکڑ وہ بھی تشریف لائے تو فوج کی کمیٹمنٹ جو ہیں ان کے لئے بھی ٹائم نکالنا پھر یہ کہ ہم چہرے چینج نہیں نا کر سکتے تھے جو آغاز میں آپ دکھاتے ہیں آپ کو اند تک انہی فیسز کے ساتھ لے کے چلنا ہے تو سیویل سائٹ سے صرف وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے والدین کا رول ادا کیا یا جو بچے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو شخصیت یونی فارم میں نظر آ رہی ہے وہ سرونگ ہے جوان ٹو اے جنرل جیسے میں نے ارس کیا تو ان سب لوگوں کے ساتھ کام کرنا جو تھا بہت بڑا ایڈونچر بھی تھا سر یہ ٹیلی فلم کرنے کے دوران آپ کو اور کنی کنی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹریننگ کی وہ ایک بڑا مشکل مرحالہ تھا سنساہ اے سیویلین تو اس مینرزم کو اڈاپٹ کرنا اور اس پہ فٹن ہونا اس کے لیے میں نے بھی محنت کی اور جو مجھ پہ محنت کر رہے تھے ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کمال ہے اور میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور وہ آج تک ہماری بڑے اچھے دوست ہیں ان سے ایک ایسا تعلق بنا کہ جو بھلایا نہیں جا سکتا اور وہ اس تعلق میں مسلسل رابطے ہیں رینی سیزن تھا اس میں کئی سپیل ایسے آئے کہ رینی سیزن بہت زیادہ تھا ہم شوٹنگ پلان کرتے تھے تو پتہ لگتا تھا جو اس دن باری ہو جاتی تھی ہم مثال کے طور پر ہم پی ٹی وی سے روانہ ہوئے ہیں اور لوکیشن پہ گئے ہیں تو پی ٹی وی کے آس پاس باریش نہیں تھی مگر جب لوکیشن پہ پہنچے تو مسلہ دار باریش کا ہی مطاق شوٹنگ جو ہیں تو ہمیں کینسل کرنا پڑی سر ایسا کوئی سین جو آپ نے کیا اور بشکل اور آپ نے کہا ہو میں نہیں کنی میں دے چھوڑ دے نی تیلی فیلم ایسا کچھ ہوئے آپ کے ساتھ پہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ میرے تیمپرمنٹ میں نہیں ہے کہ جو کام بتایا گیا ہے اس کو اس کی تمام تر جزیات کے ساتھ پہلے سیکھنا ہے لرن کرنا ہے اور پھر اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے تو یہ ایسا چیلنج تھا کہ اس میں نا کی گنجائش نہیں تھی میرے تیمپرمنٹ میں نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو نا کہہ دوں سر آپ صحافی ہیں صحافت میں اور آپ جوب بھی کرتے ہوں گے اس ٹائم تو آپ کے دارے نے آپ کو پرمیشن دے دی تھی یہ ٹیلی فیلم کرنے کے لیے نہیں یہ ایک پریجیٹی ہے میں جو سخبار کے ساتھ وابستہ تھا وہ ایک ایم این اے تھے ویہاڈی سیوم کا تعلق تھا تو جب یہ پروجیکٹ آیا تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے چھوٹی چاہیے اور طویل چھوٹی چاہیے ایک سال بر کی کم از کم تو وہ حسین لگے کہیں کہ کیا کرنا ہے میں نے کہا یہ ایک ڈراما ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو میں ایک ذمہ دار بھی بھی بٹھایا ہوا ہے تو یا درامے کرو تو یا نوکری کرو میں نے کہا سر یہ ڈراما بڑا امپورٹن ہے تو میرا جانا بڑا ضروری ہے وہ کہنے لگے کہ اچھا بھائی پھر آپ ڈراما کریں نوکری چھوڑے میں نے کہا سر یہ لیے ریزائیں میں نے اسٹیفہ پیج کیا میں نے اسٹیفہ پیج کیا میں نے آگیا اور پھر میں نے جوائن کر لیے اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ تمام اوریجنل مقامات پہ ہوئی ہے that is the beauty of the play we started from military academy کاکول پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے اور اس میں پاسنگ آؤٹ کے باقی تمام سین اوریجنل ہیں لیکن جو میجر عزیز بھٹی کو سوڑ آف آنر دے رہے ہیں وہ اس وقت کے پرائم میسٹر شہید ملت لیاقت علی خان ہے انہوں نے ان کو سوڑ آف آنر دیا تو military academy کاکول کے بعد پھر infantry school کوئٹا کے آپ سین دیکھتے ہیں جہاں basic course کے لیے میجر صاحب جاتے ہیں اس کے بعد پھر کچھ ہم نے portion shoot کیا ہے وہ ہے لادیاں میر صاحب شہید کا گاؤں ہے گجرات کے پاس تو وہاں پہ ہم نے کافی shooting کی ہے ان کی بہت بڑی حویلی ہے اسی حویلی کے سیند میں آپ دفن ہیں وہیں آپ کا مزار بھی ہے اسی طرح پھر ہم لاہور آتے ہیں واپس اور لاہور میں جن مقامات پہ ہم نے shooting کی وہ بھی وہ original گھار ہے جہاں میجر عزیز بھٹی لہور پوسٹنگ کے بعد رہے تھے وہاں کا کچھ portion ہے and finally جو war sequence ہے وہ بی آر بی کے کنارے ہیں سر ہمیں یہ بتائے گا معاوضہ کتنا ملا آپ نے کتی نمان کی یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے بہت دلچسپ اس میں یہ ہے کہ معاوضہ کے بارے میں نہ میں نے سوچا تھا اور نہ دینے والوں نے سوچا تھا اس وقت ISPR as a matter of fact کوئی بہت بڑا unit نہیں تھا یہ تو بعد میں ISPR میں expansion ہوئی نا تو اس وقت تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو اس حوالے سے نہیں میں نے سوچا تھا monetary gain was not the objective actually objective یہ تھا کہ اتنے بڑے شہید کا اتنے بڑے شخصیت کا رول ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں علج کے کہیں پروجیکٹ میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں تو monetary gain was not the objective اور میں سمجھتا ہوں کہ جس نیک نیتی سے ہماری اس پوری ٹیپ نے کام کیا اس کا جو معاوضہ ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے ملا ہے وہ یہ ہے کہ ڈراما انتہائی کامیاب رہا افواج پاکستان کے معیار پر پورا اتنا چونکہ ان کا بھی objective یہ تھا کہ ہم فیچر جو آفسر ہیں اور جو 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 جوان ہیں ان کو یہ دکھائیں کہ آپ کے جو سینئر تھے وہ بہت سے تنسان کے کیا تھے یہ دراما اب تک کوئی تریپن مرتبہ ٹیلی کاسٹ ہوا ہے پی ٹی وی سے اور کچھ پرائیویٹ چینلز ہیں وہاں سے بھی اور ہر سال دو تین مرتبہ اس کو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا سوس جنگ جنریشن کے لئے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بعض ینگ آفسر مجھے کہیں ملتے ہیں تخریبات میں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جب سٹوڈنٹ تھے تو ہم نے جب یہ ڈراما دیکھا تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے بھی پاکستان آرمی کو جوائن کرنا ہے تو یہ سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی نیک کام ہوا اچھا بے شمار کریکٹر ہوتے ہیں جو آپ کی پہچاند بن جاتی ہیں یہی بات میں بھی آپ سے پوچھنے والی تھی لوگ اب بھی آپ کو میجر عزیز بٹی سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ کیسا لگتا ہے جی بڑی خوشی ہوتی ہے سیدھی سی بات ہے میں ارز کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں آپ کی پہچاند بن جاتی ہیں اور وہ باس کو پہچاند مختلف نویت کی ہوتی ہے تو یہ بڑا ایک پوزیٹیو سائن ہے کہ میری پہچاند ایک ایسی شخصیت کا کردار بنا بے شمار لوگوں کو میرا نام آج بھی معلوم نہیں ہے ان کو نہیں معلوم کہ ناصر شیرازی میرا اصل نام ہے وہ پیار اور محبت اور اس کی جذبوں کے تحر وہ مجھے میجر عزیز بٹی ہی کہتے ہیں سر ہمیں لاسٹ میں اب یہ بتائیے گا کوئی ایسا لمحہ جو کرتے ہوئے آپ روئے بھی ہو اور آپ کو جو ہے وہ بہت مشکل ہوئی ہو جی مشکلات تو ایسا اچ نہیں ہوئی میں نے آپ سے ارز کیا کہ میں پڑھا لکھا سیکھا اور جو کہا گیا وہ ڈیلیور کرنے کی لیکن ایک یادگار لمحہ ہے وہ ہے آخری سین شہادت کا اس میں دکھانا یہ تھا اور اسی طرح دکھایا گیا کہ ایک دشمن کا ٹینک ہے اس کی بیرل ہم کلوز کر کے دکھاتے ہیں اور وہ بیرل میری تفسیدی ہوتی ہے وہ مجھ پر زیرو کرتا ہے پھر ایک شیل ہے جو اس میں سے فائر ہوتا ہے اور مجھے آکے چیسٹ پر ہٹ کرتا ہے میں گرتا ہوں اور شہید ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد پس منظر میں ایک نغمہ چلتا ہے تو ڈیکٹر نے مجھے کہا تھا کہ اتنی دیر آپ نے سانس روکے رکھنا ہے آنکھیں بند رکھنی ہیں جب یہ نغمہ ختم ہوگا تو پھر آپ نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں کہیں گے کہ اوکے تو میں دیکھتا ہوں سامنے ٹینک مجھے زیرو کر رہا ہے میرا ایکس بارڈینیٹ جو ہے وہ مجھے کہتا بھی ہے اور میں اس کو جواب میں کہتا ہوں کہ مرچے کے اندر سے بیٹھ کے دشمن نظر نہیں آتا مجھے پتا ہے کہ میں رسک لے رہا ہوں سامنے آکے دیکھ رہا ہوں بڑا ٹینک کا گولا مجھے آکے لگتا ہے میں گرتا ہوں شہادت ہو جاتی ہے پس منظر میں نغمہ چلتا ہے اے راہِ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کرتوں رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ جھونتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا کہ شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں یہ نغمہ سید مشیر قاظمی نے لکھا اور نسیم بیگم نے اس کو بہترین انداز میں گایا یہ نغمہ بھی عمر ہو گیا اور یہ ڈرامہ بھی عمر ہو گیا تو جب ڈیریکٹر نے اوکے کہا اور کہا آنکھیں کھولو تو میری آنکھیں نہیں کھولیں میں آنکھیں کھول نہیں رہا تھا میری نظر میں یہ تھا کہ یہ پاک زیدہ ہستیاں جن کا ذکر ہے اس نغمہ میں وہ تشیف لا چکی ہیں اور وہ شہید کو ریسیو کر رہی ہیں یہ لمحہ ایک زندگی کا یادگار لمحہ ہے میں اس لمحے کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور اسی لمحے کو کیپچر کرنے کے لیے میری آنکھیں کافی دیر تک بند رہیں اس وقت تک بند رہیں جب شاٹ اوکے ہونے کے بعد کسی نے آکے میرا شانہ ہلایا اور کہا سر اٹھئے آخری سیندہ گوٹ ہو گیا اور میری آنکھیں موسیقی